اچھا سلوشن ہے اور ایک بات میری یاد رکھی جو راستے بیٹھنے کے عادی خاموخہ بیٹھتے ہیں چبوترے نکڑ کیا بلوں ایک بند گھر جو محلے میں ہوتا ویران والا وہ گھر وہ بڑھ کا جھاڑ اپنا ایک کونے والا ٹھیک ہے اور بہت سارے چبوترے والی جو زندگی ہوتی ہے یہ چبوترے جو زندگی گزارتے ہیں یہ ساری زندگی میں نے دیکھا ایک کام ہی اچھا کر پاتے ہیں بس چبوترے کی فرشی کو تبا گھس دیتے بیٹھ بیٹھ کے اس کے عل سماج میں اور کچھ نہیں کرتے ہو اتنا ہی کام وہ بہت اچھا کر کے جاتے دنیا سے مطلب ان کے وجہ سے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی لیکن چبوترے بیٹھنے سے پریشر سے تھوڑا وزن سے کبھی چبوترہ گھس جاتا بس شام میں آگئے چبوترے میں پوری مجلس جم گئی نظروں کو نیچے رکھنا اچھا ایک حکم دینا برائی وہ سب تو دور سب سے پہلے چبوترے بیٹھا گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے پان وغیرہ بیڑی تمباغوں سگرڈ ہو کے جم ہو گئے مطلب حلال 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 کی کوئی تمیز نہیں اس کے بعد کسی کے رنگ روغن خراب ہو رہا سڑکے خراب ہو رہے تھوک رہے دھوان اڑا رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں گاڑیاں جس دوستوں کیا رائیڈ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فل ہانکنگ کرتے ہوئے ہون بجاتے ہوئے بلکل سکیٹ کرتے ہوئے آ رہے مطلب بریک ایسے لگ رہے کی پورا محلہ سن رہا گی اب وہ آیا ہوں گا وہ نوجوان آیا ہوں گا وہ آیا ہوں گا اور کبھی کوئی گ محلے میں کیا ہوگا میرے محلے میں کیا ہوگیا وہ بھگا کے لے گیا انہیں بھاگ کر آگئی بلا نے یہ کر گیا فلان کا وہ ہو گیا وہ چچا ایسے یہ مامو ویسے ہیں پھلاں ایسا چل رہا فلاں ایسا چل رہا بس یہ باتیں ہوئی رات دیر تک باتیں چلی صبح نماز کا کیا لینا نماز سے بھی کسی کو لینا دینا کیا ہے بہران ٹھیک ہے تو فجر ہوں گی ہوں گی دیکھا جائیں گا رات بھر مجلس جمی رہی محفل جمی رہیں صبح فجر سے پہلے آئ ان وقت پر اڑ کر گئے گھر جا کے آرام سے بھرحل سو گئے یہ ایک لائف ہے ایسی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے دیوی نعمت وقت کو ضائع کریں دوسرا چبوتروں گھسنے کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں تیسرا سماج کو برباد کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ جو حلقہ بنتا ہے وہ برائی پر مبنی حلقہ ہوتا ہے اس کے شروعات کرنے والے کو اللہ پوروں کا گناہ دیں گا یاد رکھ اس لئے کہ اس نے ایک ایسے غلیص حرقی کی شروعات اگر نماز میں رکعت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ نہیں مانو کتنے لوگ ایسے کہ اگر روزے کی حالت میں کھالیا تو روزہ توٹا یا نہ توٹا اس کا علم نہیں کتنے لوگ ایسے جن کو یہ نہیں پتا کہ فرض کے علاوہ نفل نمازوں کو بھی وضوع کی ضرورت رہتی وہ سمجھتے فرض نماز سے وضوع سے ہوتی نفل نماز سے بغیر وضوع کے پڑھ سکتے ہیں ایسی حالت ہے علم کی علم حاصل کے جی علم کی حلقہ جمعہ یہ مجلی سے بٹھائ ہے کسی نے پڑھ رہا ہے سب سن رہے ہیں ڈسکشن ہو رہا ہے جا کے پھر علماء سے مل رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں ہم نے یہ پڑھا کل یا کوئی علم نافی جو دنیا میں فائدہ دیتا ہے کوئی انجینئرنگ کا علم ہے کوئی آپ اونر کوئی چیز بیچتے ہیں آپ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں پروڈکناللج جو کچھ نہ کچھ مانیٹری بینیفٹ تو دے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ تو بہر حال غیرت جگانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ غیرت جاگ جائیں گی نا تو مسئلے کا انشاءاللہ خود بہت حل نکل جائیں گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ